آج کے دور میں مزید یہ کہیے پوچھئے کہاں گئے تمہارے سیاسی لیڈر تم نے جن کو حکمرانی سوپی جن کے سامنے سر جھکایا جن کی جوتیاں سیدھی کی جن کی جائے جائے تم کرتے رہے پکارو ان کو اللہ نے کہا تا ان الحکم اللہ للہ امر اللہ تعبدو اللہ ایہ حکمرانی صرف اللہ کی ہے حکم ہے کہ اسی کی غلامی کرو لیکن اے مجرموں اے قاتلوں اے دین میں تحریف کرنے والوں ملا بھی ہو دانشور بھی ہو اور بڑے بڑے لال بھجکڑ بھی ہو یہ سب کے سب جو کھڑے ہیں اسی لائن میں اسی لائن میں کھڑے ہیں سیاست کے مندر کے سامنے لائن لگا کر کھڑے ہوئے ہیں کہ کب انہیں موقع ملتا ہے کہ آقا تک پہنچیں کب ان کی ملاقات ہو جائیں کب یہ اپنا دکھڑا انہیں سنائیں کب ان سے کہیں کہ بھئے ہمارے حق کا انتظام کیجئے آپ ہمیں روٹی دلوائیے کپڑا دلوائیے مکان دلوائیے ملازمت دلوائیے ہماری تعلیم کا انتظام کیجئے اللہ تو رہ نہیں گیا اور نہ اللہ کی طرف سے کوئی نمائندہ رہ گیا اب ان کو تو ان آقاؤں کے سامنے جانا ہے تو کوئی فرق ہے ان آقاؤں اور ان آقاؤں کے درمیان جن کو ہمیشہ مشرکوں نے پوجھا اور آج بھی پوجھ رہے ہیں یہ ایک بہت بڑا سوال ہے اللہ تعالیٰ کی صفت یہ ہے کہ وہ معبود بھی ہے وہ الہ ہے وہ مسجود بھی ہے اور اللہ تعالیٰ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے اسی کے ساتھ وہ حاکم بھی ہے اسی کے ساتھ وہ قانون ساز بھی ہے جن لوگوں نے سجدہ تو اللہ کو کر رکھا ہے اور اب قربانی کا دن آنے والا اللہ میاں کے نام پر بسم اللہ اللہ اکبر بسم اللہ اللہ اکبر یہ قربانیاں قبول نہیں ہوں گی سن لیں لوگ سن لیں یہ قربانیاں قبول نہیں ہوں گی یہ رسمیں ہیں یہ دکھاویں ہیں یا نمائشیں ہیں یہ جو لفظ مو سے نکل رہا ہے نبی پاک علیہ السلام قربانی کے جانور کو لٹاتے تھے تو فرماتے انی وجہت وجہیہ للذی فطر السماوات والارض حنیفہ وما انا من المشرقین میں نے رخ کر لیا اس اللہ کی طرف جس نے پیدا کیا ہے مجھ کو اس مری کائنات کو اور میں شرک کرنے والا نہیں ہوں میں شرک کرنے والا نہیں ہوں یہ جب قول و قرار ہوگا اس کے بعد جائز ہوگا کہ بسم اللہ ہی اللہ اکبر اللہ کا نام لے کر اللہ کی صفات کا استہزار کرتے ہوئے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ حاکم ہے اس یقین کے ساتھ کہ اللہ مالک ہے میں اس کا بندہ ہوں اور غلام ہوں کسی اور کا نہیں اللہ اکبر صرف اللہ بڑا ہے اور کوئی بڑا نہیں اب جائز ہوگا کہ آپ چھوڑی جانور کی گردن پہ چلائیں اگر آپ نے پہلے اس کا احساس نہیں کیا اور یہ شعور پیدا نہیں کیا اور آپ کا توہیدی رخ متعین نہیں ہوا تو حرام ہے کہ آپ چھوڑی جانور کی گردن پہ چلائیں یہ طریقہ سکھایا گیا ہے قرآن میں بھی یہی بتایا گیا حدیثوں میں بھی یہی بتایا گیا آج جو قربانیاں ہوتی ننان نوے فیصد قربانیاں گوش کھانے کے لئے ہوتی یہ قربانی وہ نہیں ہوتی جو ابراہیم علیہ السلام اسماعیل کی کر رہے تھے یہ قربانی نہیں ہوتی جو جن لوگوں کا حال یہ ہے کہ وہ نفس پرستی میں مبتلا ہیں مفاد پرستی میں مبتلا ہیں رسم پرستی میں مبتلا ہیں انواع اقسام کے شرک میں مبتلا ہیں کفر میں مبتلا ہیں جن کے گھر میں گندی فلمیں دیکھی جاتی ہیں جو ایاش بھی ہیں اور فہاش بھی ہیں جن کے سود بھی آتا ہے اور جوہ بھی کھیل لیتے ہیں اور طرح طرح کی محرمات میں مبتلا ہیں وہ جانور زبا کر رہے ہیں تمہیں حق کہاں ہے کہ تم یہ قربانی کا فریضہ انجام دو کھا جاؤ بس پیسہ جیسے اور کھاتے ہو اسے بھی کھا جاؤ یہ نمائش مت کرو اللہ نے فرما دیا کہ نہ جانور کا خون اللہ کے ہاں جاتا ہے نہ گوچ جاتا ہے تمہارے دل کا تقوی اللہ کے ہاں پہنچتا ہے تو اگر دل کا تقوی ہے ہی نہیں کیونکہ گھر میں حرام ہے گھر میں سعود ہے گھر میں حرام مال ہے حرام مال سے مکان بنایا ہے حرام مال سے چیزیں لائی گئی ہیں اس کے ساتھ ساتھ پھر قربانی کے کوئی معنی نہیں اس لیے جیسے روز گوش کھاتے ہو عید الازحہ کے دن بھی کھا لینا پیٹ بھر لینا دعوتیں اڑا لینا دعوتیں کر دینا لیکن یہ قربانی نہیں قربانی کے لیے شرط ہے کہ ہر طرح کے شرط سے پاک ہو جائے جائے اس لیے جو لوگ بھی عبادت کے شرط میں مبتلا ہیں یا معاشرت کے شرط میں تمدن و تہذیب کے شرط میں مبتلا ہیں یا تعلیم و تربیت کے شرط میں سیاست و حکومت کے شرط میں مبتلا ہیں یا معاشیات و سماجیات کے شرط میں شرط کہیں بھی ہو اس کا ایک ذرہ بھی پوری زندگی کو تباہ کر دیتا ہے ستر سال کی عبادتیں ہوں سجدیں ہوں روزیں ہوں حج ہوں عمریں ہوں عذکار ہوں اور شرط کا ایک ذرہ ڈال دیا جائے یہ زہر اتنا خطرناک ہے ستر سال کی عبادتیں اکارت چلی جائیں کچھ واقعی نہیں رہ جائے گا اس لئے آج کے دور میں خاص طور پر جس پہلو کی طرف متوجہ کیا جا رہا ہے بار بار میں متوجہ کر رہا ہوں وہ سیاسی شرک ہے حکمرانی کا شرک ہے قانون کا شرک ہے تمدن کا شرک ہے اور اس میں بڑے بڑے مشایخ صوفیہ علماء حضرات مفتیان کرام سب مبتلا ہیں اللہ ما شاء اللہ اس میں سب مبتلا ہیں اس نجاست میں ڈوبے ہوئے ہیں اس سے نکلنے کے لئے تیار نہیں جیسے ماضی کے مشرک تیار نہیں تھے کہ اپنا شرک چھوڑ دیں اور جیسے یہاں ذکر کیا جا رہا ہے کہ حضرت ابراہیم نے اپنی قوم کے لوگوں سے جب یہ کہا کہ کیا تماشا تم نے کر رکھا ہے تو انہوں نے یہ بات کہی بل وجدنا آباءنا قذلک افعلون ہم نے تو اپنے باپ دادوں کو یہی کرتے دیکھا تو اب جو بھی کر رہے ہیں جب سوال کریں گے آپ تو جواب ملے گا ہمارے بزرگان دین نے یہی طریقہ اختیار کیا ہمارے حضرت کا یہی طریقہ رہا ہمارے علماء یہی کہتے رہے ہیں یہ جواب ملے گا ظاہر ہے کہ جو اس صحیح منحج پر نہیں تھے وہ آپ کے علماء کہلائیں احبار کہلائیں رہبان کہلائیں حضرت کہلائیں پیر کہلائیں کوئی حیثیت نہیں ان کی ایک معمولی سے غلام کی حیثیت ہے اگر وہ قرآن پاک کی بنیاد پر اور حدیث نبوی کی بنیاد پر بات کرتا ہے اور بڑے سے بڑے شیخ المشایخ کی دو پیسے کی حیثیت نہیں ہے اگر وہ قرآن اور حدیث کی بنیاد کو چھوڑ دیتا ہے اور ایک بودی بنیاد پر اپنا محل تعمیر کرنا چاہتا ہے فرمایا گیا کہ کہا جائے گا قیامت میں ان سے کہ لاؤ بھائی پکارو پکارو اپنے لیڈروں کو پکارو بلاؤ اوہ سفا کے لیڈر اوہ بسپا کے لیڈر اوہ کانگریس کے لیڈر ہم نے آپ کی مدد کی آپ کو ووٹ دیا ہمیشہ آپ کی جہ جہ پکاری مدد کیجئے اس وقت پکاریں گے ان کو کیونکہ اللہ کہے گا پکارو ان کو جن کی تم دعائی دیتے رہے جن کا ساتھ دیتے رہے جوتیاں سیدھی کرتے رہے جن کو ووٹ دیتے رہے پکارو ان کو تو صورتحال کیا ہوگی کوئی مدد کرنے والا نہیں آئے گا فَقُبْكِبُو فِيهَا هُمْ وَالْغَاوُونْ وَجُنُودُ اِبْلِيسَ اَجْمَعُونْ ان سب کو دھکے دے کر پلٹ کر الٹا ان کو کر کے ان تمام گمراہوں کو اور ابلیس کے جتنے بھی لشکر ہیں سب کو جہنم میں پھیک دیا جائے گا یہ چیختے رہیں گے چلاتے رہیں گے ہم گمراہ تھے ہم غلطی سے تم کو آقا مانتے تھے تم کو لیڈر مانتے تھے ہم نے نبی کو بھلا دیا ہم نے خلفاء راشدین کو بھلا دیا ہم نے اپنے دور کو فراموش کر دیا اب ہم تمہیں سب کو سمجھنے لگے تھے تمہیں بھی پھیک دیا گیا ہمیں بھی پھیک دیا گیا کہاں گے سفارش کرنے والے کہاں گے دوست احباب جو آتے تھے بیٹھتے تھے مشورے کرتے تھے کہاں گے سب کاش کہ ہم کو پلٹنے کا موقع ملے فرمایا کہ یہ ہے اللہ سنا رہا ہے صاحب بات بتا رہا ہے کھول کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ گمراہی کا کچھ حصہ بھی باقی نہ رہ جائے اور ہدایت بالکل واضح ہو جائے لیکن اکثریت مانتی نہیں مانتی نہیں ہے وہ زد پر اڑی رہتی ہے ہمارے باپ دادا ہمارے حضرات ہمارے آقا یہی چیختے رہتے ہیں دنیا میں اور اس کا پھر انجام دیکھ لیں گے اللہ ہے جو غالب ہے اللہ ہے جو رحمان ہے اللہ ہی ہے جو کرم فرما ہے سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے اس لئے میز اسلام کی بنیاد پر اللہ کی بنیاد پر قرآن کی بنیاد پر حق کی پہچان بھی چاہیے حق کا تعارف بھی چاہیے اور حق کی مرجعیت چاہیے کہ ہمارا مرجع الحق ہوگا حق کے علاوہ اور کچھ نہیں ہوگا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین